تحریک انصاف کے ستر ارکانی قومی اسمبلی کو دی نوٹیفائی کرنے کی درخواست پر سمات ہوئی ہے پی ٹی آئی پنجاب سے منتخب لکنی قومی اسمبلی کے استیفے منظور کرنے کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن بھی موطل کر دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب کے ایمانیز کی حد تک زمنے الیکشن بھی روک دیئے ہیں تفصیلہ جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق اگاہ کیجئے گا آجی بالکل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کے روبارو تحریک انصاف کے ستر ارکان جن میں فواد چودری پرویز ہٹک شفقت محمود سمیت دیگر جو ارکان تھے ان کی تعداد ستر تھی ان کی جانب سے سپیکر کی جانب سے اسطیفے منظور کرنے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈی نوٹیفائی کرنے کے اقدام کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی ہے درخواست گزاروں کے وکیل بیریسٹر علی زفر نے یہ موقع پہ اختیار کیا کہ سپیکر قومی اسمبلی نے اس حوالے سے قوائد و ضوابط پورے نہیں کیے اور نہ ہی ان کو بات کرنے کا موقع دیا گیا ہے لہذا اسطیفے منظور کرنے کا سپیکر کا نوٹیفکیشن اور ان تمام حلقوں میں زمنی الیکشن کا جو شیڈول ہے اس کو موطل کیا جائے جسٹس شاہد کریم نے یہ کہا کہ وہ جو بھی آرڈر کریں گے وہ پنجاب کی حد تک ہوگا لہذا پنجاب کی حد تک جو تحریک انصاف کی ارکان کے اسطیفے منظور ہوئے اور الیکشن کمیشن ان کو ڈی نوٹیفائی کیا اور الیکشن کمیشن کے اس نوٹیفکیشن کو عدالت نے موطل کر دیا ہے اور فوری طور پر پنجاب کی حد تک جو این ایم این ایز کے الیکشن ہو رہے تھے اس کا شیڈول بھی عدالت نے تحکم ثانی موطل کر دیا عدالت نے یہ قرار دیا کہ جہاں تک سپیکر کے نوٹیفکیشن کی بات ہے اسطیفے منظور کرنے سے متعلق اس حوالے سے سات مارچ کو دلائل سن کر عدالت اس پر فیصلہ کرے گی عدالت نے اس معاملے پر ججوی طور پر تحریک انصاف کی یہ درخواست مندور کر لی ہے اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہا ہے کہ جن ارکان کا تعلق کے پی کے بلوچستان اور دیگر کے سبوں سے ہے دیگر سبوں کے سے تعلق نہیں ہے صرف پنجاب کے حد تک کی فیصلہ ہوا ہے شکریہ آپ کا اشفاق